بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام رائز این شائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اقبال آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں ناظرین ہر شخص کو شوق ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے اس کی پرسنالٹی اچھی ہو اس کے بال اچھے ہوں اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالی کی دیوی خوبصورتی کو بڑھایا جا سکتا ہے یا اس خوبصورتی کو مینٹین کیا جا سکتا ہے میک اپ کے ذریعے ہیر ڈائی کے ذریعے بالوں کی اچھی سٹائلنگ کے ذریعے آپ کوئی بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ اٹالیانو ہیر کلر کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے مختلف رنگوں میں اٹالیانو ہیر کلر دستیاب ہے باکس پیکڈ ڈائی ہے ایزیلی کریم اور ڈیولپر دونوں اس میں ساتھ موجود ہیں ایک گلفز کا پیر بھی موجود ہے آپ ایزیلی گھر بیٹھے اپنے بالوں کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں یعنی اپنے بالوں کو کوئی ڈیفرنٹ سٹائل دینا چاہ رہے ہوں کوئی ڈیفرنٹ کلر کرنا چاہ رہے ہوں آپ پہ کون سا کلر سوٹ کرتا ہے یہ تمام باتیں کرنے کے لیے آج جو ہمارے سٹوڈیوز میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعریف آپ سے کراتا ہوں میری پہلی مہمان بہت اچھی سی بیوٹیشن ہے مختلف چینلز پہ بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا میرے ساتھ موجود ہیں سارا زیشان اسلام علیکم سارا خوش آمدید کہتے ہیں پرگرام میں اور ناظرین آج کی جو میری دوسری مہمان ہے ان کا تعلق بھی بیوٹی اینڈ میک اپ سے ہے بیوٹیشن ہیں اسٹائلسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بیوٹی الائنس ایک فورم ہے ایک گروپ ہے جس میں تمام بیوٹیشنز ایک پلیٹ فارم پہ اکھٹا ہیں اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں مختلف ورکشاپس کرائی جاتی ہیں اس کا بھی حصہ ہیں میری ساتھ موجود ہیں روبینا اسمائل اسلام علیکم روبینا آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پرگرام اور ناظرین ہماری ساتھ موجود ہیں موڈل فرخندہ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج روبینا جو ہیں وہ فرخندہ کا میک اپ کریں گی فرخندہ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں شو میں جی سب سے پہلے سارا کی طرف شلتے ہیں سارا یہ بتائیے گا کہ اب جیسے فرخندہ کے بال ہیں ٹھیک ہے نا ان کا مجھے لگ رہا ہے کہ مہاگنی کلر ہے یا برگنڈی کلر ہے تو ویٹش کلر سکن پہ یعنی کونسے بال جو ہے نا کس کلر کے سوٹ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے کہ آج پل جیسے کلائنٹ آ رہے ہوتے ہیں ناولیج ان لوگ کے پاس بہت کام ہوتا ہے جو یہ ٹی وی مینے نظر آ رہا وہی آ کے دیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں ویسی کلائنٹ کو ہم گائیڈ کر کے پرسنیلیٹی کے حساب سے تو پھر آگے کلرز پر لے کر آتے ہیں اور آج پل جیسے کپر ٹنچ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے ہون کے بالوں میں کپر ڈائز بھی بہت زیادہ لیکن وہی کے نالیج نہیں ہے اور ڈیمانڈ وہ ایسی کلائنٹ رکھ دیتا ہے تو وہاں آ کے تھوڑا سا ہی ہوتا ہے کہ میں پرپر گائیڈ کر کے تو پھر کلرز گائیڈ کیے جاتے ہیں اور آج پل جیسے کہ سٹریکس اور ہائی لائٹس کا بہت زیادہ این ہے فیشن ڈائز بہت کام ہو گیا ہے موڈل کے جیسے ہے 0.8 ہے ہمارے اٹیالانوں کا ہی شیڈ ہمارے اٹھ بہت زیادہ درک لفٹ کیا ہوا ہے تو وہ زیادہ تر سوٹ کرے گا یایسے سکن ٹون پہ 0.8 ہے یعنی برگنڈی شیڈ جو ہے برگنڈی ہے وہ اس ٹون پہ بہت اچھا اس کا لکھائے گا اچھا روبینا آپ بتائیں کہ آج کل کس ٹائپ کا جو آنا میک اپ ان ہے یعنی پارٹی میک اپ میں بہت زیادہ شوخ میک اپ چلتا ہے یا لائٹ میک اپ ان ہے آج کل زیادہ لائٹ میک اپ پسند کیا جاتا ہے کیونکہ پہلے لوگ بلکل گلیمار زیادہ ایکسٹرا اورنری جیسے کی کیلک مانگتے تھے فیر جاتے تھے آج کل لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بلکل نیچرل لک ہونا چاہیے تو سب سے زیادہ بیس نیچرل میک اپ آج کل چل رہا ہے نیچرل میک اپ چل رہا ہے یہ بھی بتائیے گا کہ موڈل میک اپ اور نورمل پارٹی میک اپ میں کیا فرق ہوتا ہے موڈل میک اپ گلیمار میک اپ ہوتا ہے جو نورمل میک اپ ہوتا ہے جیسے کہ آم آفیس میں جو آج کل ورکنگ جو ہوتی جو وومن جاتی ہیں جاپ کرنے تو ان کو چاہیے ورکنگ یاری کی نورمل میک اپ ہوتا ہے ان کو نورمل کھا جائے گا اور سیکنڈ آج ہم بلکل لائٹ میک اپ نورمل طریقے سے کریں گے کہ وہ سی وی جاسے کیونکہ گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں آہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا جیسے سالون پہ جانا ان کو آج جن کہیں جانا ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے آج ہم وہ میک اپ ان کو کر کے دکھائیں گے کہ ایزی لی وہ گھر پہ بیٹھ کے میک اپ کر سکتی ہے آچھا یعنی جو خود میک اپ کیا جا سکتا ہے جی بلکل میں اس طرحی کیسے ڈیمو کر کے بتاؤں گے کہ وہ خود گھر میں بیٹھ کے میک اپ کر سکتی ہے آچھا سارا آپ بتائیے گا کیا بالوں کو بیچ بہنا جس طرح لوگ چاہتے ہیں کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے بال ڈائے کر لیں تو کیا ممکن ہوتا ہے اور جب بالوں کو ڈائے کیا جاتا ہے جیسے اگر ڈیولپر اور کریم دونوں موجود ہو تو پھر کچھ اور ڈیوز کرنی کی ضرورت تو نہیں ہو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر فیشن ڈائز پہ جانا چاہ رہے ہیں تو وہاں ہمیں تھوڑا سا ڈیولپر جو ہے نا دوسرا بھی ایڈ کرنا پڑتا ہے میں تو ریکمنڈ نہیں کرتی کہ ہر کلائنٹ گھر پہ مت کرے کیونکہ وہ پھر بال گریز پہ آ جاتے ہیں بعد میں گریز کا ایشو ہو جاتا ہے اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ مائنڈ میں عورت کے فوراں آتا ہے جی میں نے فلاں برینڈ اٹھائی تھی برینڈ اچھا نہیں تھا آپ کا کرنے کا طریقہ گار غلط تھا کیونکہ جو ایک ٹیکنیکل بندہ کرے گا وہ آپ کا سیف سائٹ بھی رکھے گا آپ کو سکیلپ کو بھی بچائے گا آپ کے اوکسیجن جو پائپ صلی اللہ تعالیٰ نے رکھے میں ہے ان کی بھی سیف سائٹ رکھے گا تب کرے گا یعنی جو کلر آپ بالوں میں لگاتے ہیں اس کو سکیلپ پہ سکن بھی نہیں لگنا چاہیے بلکہ بالوں کی جڑوں کو چھوڑ کے لگانا چاہیے چھوڑ کے تھوڑا سا لگانا چاہیے وہی اگینڈ ڈیویلپرز آ جاتے ہیں ہر بندی کو نہیں پتا گھر پہ کرنے والی کو سپیشلی کے میرے سکیلپ پہ کون سا ڈیویلپر جائے گا یا کس شیڈ میں کون سا دلکل کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی سوزش تو نہیں آ رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے تو پھر آسانی رہتی ہے بالکل ایسے ہی ہے اچھا ہائلائٹس کسے کہتے ہیں ہائلائٹس کیا ہوتے ہیں ہائلائٹس ہی ہوتا ہے جیسے کوئی بھی ہم سکس لیول کا وال ہے فور لیول کا وال ہے فائف لیول کا اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ آج کل کرامل سٹریکس ہیں سموکین ہیں اس میں وہی پہلے ڈی لائٹننگ ہوگا جسے کٹ ڈاؤن کہتے ہیں کٹ ڈاؤن بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی بالوں کو ورجنالٹی دیکھ کر کیا جاتا ہے اگر کیمیکل ٹریٹڈ بال ہیں آپ کے تو اس میں ہم 40 ڈاویل پر کر ساتھ کریں گے اگر آپ کے ورجن ہے 20 سے 30 کے ساتھ کریں گے اور اس کا ٹائم مینشن نہیں کر سکتے ہم لوگ فائل پیپر کے ساتھ ویوینگ ہوتی ہے باریک سی تیل کام کے ساتھ اس طرح کافی لیندھی پروسیجر ہے وہ بھی میں یہ بولوں گے ریکمینڈ کریں گے کسی ایکسپرٹ سے کرمائیں یہ نہیں پہلے کٹ ڈاؤن کرتے ہیں بالوں کو اور اس کے بعد پھر اس کو پیپر سٹریکنگ کہتے ہیں فائل پیپر سٹریکنگ کہتے ہیں فائل ورکس بکا جاتا ہے اس سے اور اس میں بھی کافی ساری ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں کیونکہ مزید بیوٹیشنز آڈوانس کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو فروسٹنگ بھی ہے سٹرابنگ بھی ہے اومبرے سومبرے بالیاج بہت ساری ٹیکنیکس آج کل آ چکی ہیں اچھا اس کے ثروف کیا جاتا ہے اس کے بعد بالوں کا جو لک ہے آؤٹسائیڈ لک چینج ہو جاتا ہے بلکل پوری پرسنیلیٹی بندی کی چینج ہو جاتی ہے جو بلکل وہ لگ رہی ہوتی ہے ہاؤس وائف ہے میں کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہ بھی گلیمر کی طرف لے آتی ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کرنا نو ایشو لیکن آپ کو اس لک کو اپنے کیری رکھنے اپنے بالوں کی کیر کرنی ہے اور کیر بھی ایسے یہ کہ آپ نے اگر اگر ایک دائی کروا لیا تو آپ سمجھے کہ میں ٹینشن پری ہوں نہیں اس کے شیمپوز چینج ہو جائیں گے اس کے ماسک اور کنڈیشنرز چینج ہو جائیں گے اچھا یہ نی جو ڈائے کرانے کے بعد جو شیمپو یوز کی آتے ہیں وہ کون سے شیمپو سیلپر پری مائل شیمپوز کی طرف کلر کیا ہے آج کل بہت ساری برینڈز کے بہت ساری کمپنیز کے مارکٹ میں ایزیلی اویلی بل ہیں وہ آپ لو اور پھر بہت ساری رہی ہے یہ نیجے کہ ہمارے یہاں پہ پانی کا بہت ہی ایشو ہے کھارے پانی سے بالوں کو تھوڑا سا بچ جائیں آپ تاکہ آپ کے بالوں کے کیوٹیکلز پہ ورک ہو رہے ہے باؤنز پہ ورک ہو رہے تو آپ اس کو سیف وقت نہ کہ آپ اسے مزید ڈائمیج کی طرف لے کر جاؤ وہاں کسی کمپنی کا فالٹ نہیں ہے وہاں کسی بیوٹیشن کا فالٹ نہیں ہے ای تنک کہ وہ آپ کو نولیج نہیں ہوتا تو آپ اس طرح کر لیتے ہو اپنا loss اچھا یہ نہیں آپ کو ایک تو پانی میٹھا پانی جو ہے نا وہ استعمال کرنا چاہیے اگر کھارا پانی ہو تو پھر آدمی کے میڈل وٹر سے سرد ہوئی ہے کیا کریں کر لیں اگر جس کو اپنے بالوں سے پیار ہے جو چاریے کہ میرے بال جو ہیں میری زندگی تک میرے ساتھ چلیں ادر وائز تو ایکسٹینشنز آپ کو پتہ ہے کتنی ساری آگئی ہیں وہ پھر اس پر چلی جائے گی بندی جب ہیر فال ہو جائے گا تو یہ بہت ساری چیزوں کا یہ نہیں کرنا پڑتا اور ہم لوگ جب ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں یا ایک آپ فیشن پہ یعنی نیچر کے اگیز جا رہے ہیں تو بیوٹیشن سے گائیڈ کر کے بندی کو بھیجتی کیر کرنا پڑتا اچھا یہ بتائیے گا روبینا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو میکپ کیا جاتا ہے اب جیسے کسی کی سکن اویلی ہوتی ہے کسی کی درائی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی سکن ٹونز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں کیا اویلی سکن کے لیے ڈیفرنٹ میکپ ہے اور درائی سکن کے لیے ڈیفرنٹ میکپ ہے اویلی سکن کے لیے ہمارے پاس لیکویڈ فاندیشن بیس رہے گا کیونکہ آج کر اور لائنز ہمارے جیسے کے ایجن سکن پی ہوتی ہیں اور درائی سکن کے لیے ہمارے جیسے کیک فارم میں ہمارے پاس کلتے ہیں جیسے کی کیرولون کے پھلتے ہیں مرڈ میکپ دیزائنری کے بھی ہوتے ہیں اور بھی کمپنیز ہوتے ہیں اس میں کیک میکپ ہے اویلی سکن کے لیے بیسٹ ہوتا ہے باقی اویلی سکن کے لیے باقی اویلی سکن کے سکنے اچھا لیکن جیسے اب جو اویلی سکنے آتی ہیں وہ مزید اویلی نہیں کر دیتی فیس کو اس میں کمپیکٹ لگا ہے مینورل پاوڈر اپلائے کریں وہ اسی ہے گا اچھا پھر اس سے جو ہے وہ بیس بہتر ہو جاتا ہے بہتر ہو جائے گا اور یہ جو آپ کیک پینکک ٹائپ کی جو آتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے یہ مات ہو جاتا ہے اچھا لیکن اب جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ واترپروف میکپ ہوتا ہے کیا واترپروف میکپ آویلیبن ہے سب سے بیست جو میکپ ہوتا ہے مینورل ہوتا ہے وہ مینورل سے بنا ہوتا ہے وہ سکین میں عقصہ ہو جاتا ہے یعنی کہ پینفٹر ہو جاتا ہے easily تو مجھے نہیں لگتا کہ کیک وہ الگ ہے تو آپ کا اس ایزیلی ریمووویل نہیں ہوتا ہے ایزیلی ہو جائے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں یہ آئیلی سکن پر نہیں سوٹ کرتا یہ آپ اس میں کامپیکٹ لگا سکتے ہیں ایزیلی منورل کا اچھا ایک سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو یہ لوگ میک اپ تو کرا لیتے ہیں اس کے بعد میک اپ ریمووو کرنے کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اس کا کہا یہ جاتا ہے کہ کلنزر وغیرہ سے میک اپ کو پروپرلی ریمووو کرنا چاہیے تاکہ آپ کی سکن خراب نہ ہو سکے اس حوالے سے ناظرین کو گائیڈ کر دیجے گا کہ میک اپ ریمووو کرنے کے لیے کونسی چیزیں یوز کرنی چاہیے میک اپ ریمووو کے لیے میک اپ ریموور بھی ہے اور ایزیلی ناریل کا آئل آتا ہے اس سے آپ ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں مسترائجر پر مل جاتا ہے چہرے کو اور ایزی آپ کا میک اپ ریموو ہو جاتا ہے اور ویسے جو ڈیفرنٹ کلنزر آتے ہیں کلنزر سے بھی ہو جاتا ہے یا بیوی لوشن سے بھی ہو جاتا ہے سب سے بیسٹ کون سائز جہاں تک میرا ایکسپینس سے بھی زیادہ ہے مد کو ہی لکے چلتے ہوں اور میرے پاس ایک مد پروڈک ہے اس سے میک اپ ریموور بہت زبادر سے وہ 3 in 1 ہے آپ کو موسٹریجر بھی مل جائے گا کلینزنگ بھی ہو جائے گی آپ کی فیس واش بھی آپ کا ہو جائے گا اور میک اپ ریموور بھی ہو جائے گا اچھا تو پھر اسکین بہتر رہتی ہے اسکین آپ کی بے بی بی ٹون جیسی ہو جاتی ہے بہت سموت ہو جاتی ہے اچھا آپ سے مزید بات کریں گے چھوٹا سا بریک لینا چاہیں گے بریک کے بعد جب دوبارہ ہم آئیں گے تو پھر روبینا فرخاندہ کے میک اپ کر کے باقاعدہ ایک میک اوور دیں گی اور اس کے بعد تھرڈ پارٹ میں جو ہے وہ سارا جو ہے ان کی ہیر سٹائلنگ بھی کریں گے تو چھوٹا سا وقت آئے وقت کے بعد دوبارہ آپ کی شدد میں حضر ہوتے ہیں ریکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان نہیں نہیں ہے صبح نہیں نہیں ہے ترم رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان نہیں نہیں ہے صبح نہیں ہے ترم رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان جی ویورس 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 روبینا اسمائل اور موڈل فرخندہ اور اب روبینا جو ہیں وہ دراصل فرخندہ کو میک اپ کرنے جا رہی ہیں میک اوور دینے جا رہی ہیں ابھی کنسیل آپ کر چکی ہیں جی میں کنسیل کر چکی ہیں بتائیے گا روبینا اس میں کیا آپ نے اس وقت کام کیا میں نے دی براؤن کاریکٹر یوز کیا ہے پوری فیس پر جہاں پیگمیٹیشن اور دانے ہیں وہاں پہ نے اپلیکیشن کیا ہے اب میں فاؤنیشن اپلائی کر رہی ہوں دی براؤن بیس یوز کیا آپ نے جی بلکل نہیں جی بلکل جی بلکل جیسے جی بلکل جیسے جیسے ڈاک سرکلز ہوتا ہے جیسے پیگمیٹیشن ہوتی ہے پیمپلز ہوتا ہوں اب میں نے فاؤنیشن اور پرائیمر دونوں کو مکسنگ کی ہے اب ان کے اپلائی کر رہی ہوں اچھا سارا یہ بتائیے گا فاؤنیشن یا پرائیمر کیا ہوتا ہے پرائیمر کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتائیے گا پرائیمر کیا کر دیتا ہے اگر اپن پورز ہیں انہیں پلوز کر دیتا ہے اور میکپ میں چونکہ پارٹیکلز ہوتے ہیں سمٹیم ہمیں نہیں پتا کونسی برینڈ میں کونسی کسیم کی ہارمفول پارٹیکلز ہیں تو ان کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں کسی بھی نیگٹیو اس سے اور سکن کو بلکل میکپ کے لیے ایک سموود سا پلیٹ فارم مل جاتا ہے اور بلکل بیلنس کر دیتا ہے اگر سکن جیسے پفی آئیز ہو رہی ہوتی ہیں اچھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرائیمر لگانے سے میکپ پھڑ جاتا ہے پرائیمر جو میکپ کی لاسٹنگ بڑھاتا ہے پرائیمر جو انا بیس کے جتنے بھی پارٹیکلز ہوں گے انہیں سکن میں لگ کر دے گا اسے لاسٹنگ بڑھا دے گا اس کی پرائیمر کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ڈیفرنٹ برینڈز کے ڈیفرنٹ پرائیمر آج کل موجود ہیں گرمیوں کا پرائیمر ڈیفرنٹ ہے سردی کا پرائیمر ڈیفرنٹ ہے تو اپنی سکن کے ہساب سے آپ دیکھ کے تو یہ پرائیمر مکس کر کے لگایا جاتا ہے یا پہلے فیس پر پرائیمر لگایا جاتا ہے ہر بیوٹیشن کا کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے جیسے ہی انہوں نے پہلے کنسیل کیا ہے لیکن میں سٹارٹ پرائیمر سے لیتی ہوں ہر بندی اپنے حساب سے کر رہی ہوتی ہے پرائیمر پلائے کرنے کے بعد میک اپلائے کیا جاتا ہے اور بیس میں مکس کر کے بھی بیس میں مکس کر کے بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ اچھا ڈیپینڈ کرتا ہے کون کیسے کام کر رہی ہے اب روبینا اس وقت یہ بیس اپلائے کر رہی ہے اور موڈل کے بیس اپلائے ہوتی جارہی ہے اس میں ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیک پہ میک اپ نہیں کرتے ہیں ان کا فیس بلکل الگ ناڈا رہا ہوتا ہے بلکل الگ سے ہو جاتا ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ اپنے اپنے ایئرز کو بھی کور اپ کریں اس طرح پر وہ آدھا آدھا سا لگ رہا ہوتا ہے اچھا اور وہ ہی جیسے اپنے تھوڑے پہلے ان سے بھی کوششن کیا تھا موڈل اور ڈیلی ویر کے میک اپ کے حالے سے موڈل میک اپ موڈل میک اپ کا یہ دیفرنس آجاتا ہے کہ اس میں براؤنز زیادہ ہوتی ہے براؤنزز زیادہ ڈیوز ہو رہتا ہے اس کو ہم لوگ فیر پہ نہیں لے کر جا رہے ہوتے اسے براؤنز پہ زیادہ رکھیں اس نے کیمرا فیس کرنا ہوتا ہے اس کے فیچر انہینس ہوئے یہ تھوڑا سا دیفرن ہوتا ہے یہ دیفرن ہوتا ہے روبینہ اب آپ اس میں اس کو بلند کر رہی ہیں جی بلکل تو یہ برش سے پلائے کیا آپ نے جو بیسے پلائے کیا ہے اور بلند سے بلند کر رہی ہیں بلند کر رہی ہیں پہلے جو ہے وہ بیسے پونج سے پلائے کیا جاتا لگے آپ تکنیک چینج ہوتے ہیں تکنیک چینج ہے وہ ہی فنگر سٹپس بھی use کرتے ہیں کیونکہ فنگرز میں بھی ہمارے ایسے کچھ اللہ تعالیٰ نے ٹیشوز رکھے ہیں جو بیسے کو اور سموت کر دیتا ہے فنگر ٹپس بھی use کر سکتے ہیں آپ لوگا پروفیشنل ہی کام کرنے والے ہیں جیسے یہ ہی دیلی ویر کے ہی سابتا رہا تو بیوٹی بلندر کے ساتھ زیادہ ساہی رہے گا تو بیوٹی بلندر سے پھر یہ ہے جو آپ نے برش سے جو لائنز آجاتی ہیں جو بیوٹی بلندر سے جی وہ بلکل کور کر دیتا ہے وہ سکن کے اندر بلکل پینٹریٹ ہو جاتا ہے اس سے بیسنا اور بیس کو ٹپ کرنا ڈراغ نہیں کرنا ڈراغ کرنے سے بیس میں بعد میں لائنز آ رہی ہوتی ہیں اور بیس پھٹ رہا ہوتا ہے اس لیے ہی ہوتا ہے ٹپ کرنے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ اس کو اس طرح اس طرح ٹپ کرتے ہیں جی بلکل ایسے ہی ٹپ کریں گے اسے یوں یوں اسے ڈراغ نہیں کریں جمتا جائے اور اسے ٹو ٹو منٹس دیتے ہیں ہم لوگ سالون میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں فوری فوری نہیں کرتے تھوڑا سٹے دے 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 کے چیز اپنا کام کرتی جائے تاکہ تہہ پہ تہہ جمتی جائے بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ موسٹلی لوگوں کو نیڈ ہوتی ہے تہہ جمانے کے اور کچھ تو آکے کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کیکی لکھ والا جو ہے نا آج کل تو وہ دور گیا ایڈوانس چیزیں آگئی ہیں ایڈوانس اب تو برائٹس بھی آرہی ہوتی ہیں تو وہ کہہ رہی ہوتے ہیں سوفٹ دو گلوئی لک دو وہ کیکی لکنی چاہیے یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں میک اپ ہوتا جا رہا ہے بیس تقریبا اب کمپلیشن کے قریب ہے اور یہ بیس آپ نے تقریبا کمپلیٹ کر لی ہے جی بہت ہوتا ہے اچھا یہ بیس کے بعد پھر اس کے فیس پاورڈ لگایا جاتا ہے جی میں پہ منرل پاورڈر اپلائی کروں گے کیونکہ ایکسرا اویلی سکین ہے اور منرل پاورڈر یا ٹرانسوشن پاورڈر اس لیے بھی یوز کرتے ہیں کہ بیس کو بالکل وہ ایکول کر دیتا ہے اگر کہیں کم اور زیادہ کئی شو بھی رہا ہے وہ اسے کورپ کر لیتا ہے اور روبین اب اپنے طریقے سے کام کر رہی ہیں اور جیسے ہم لوگ یہ ٹرانسوشن یوز کیا یا مینرل پاورڈر یوز کیا اس کے تھوڑی در بعد فیس کنٹورنگ کے ساتھ ہم کمپیک یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا جیسے ہیچ کل ٹو بے کیک سائے میں ویٹ بھی کر سکتے ہیں اسے درائی بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح وہ آئل کنٹرول کرے گا بیس کی لاسٹنگ بڑھائے گا اچھا 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 یعنی ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں ہر بیوٹیشن ہم اپنے حساب سے بھی تویبنا ایکسپلین بھی کرتے جائیں کیا کیا ہماری ٹی وی پر عادت ہے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ بولتے رہتے ہیں لیکن زادہ تر میں نے بیٹیشن کو دیکھا ہے کہ یا تو وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں یا پھر کام کر سکتے ہیں خاص طور پر جو بہت ہی زیادہ انوالو کے کام کر رہے ہوتے ہیں پھر ان سے بولا نہیں جاتا وہ اپنے کام میں مگن ہوتے ہیں یہی میرا خیال میں روبینہ کا بھی ہے کہ جب یہ کام کر رہے ہیں تو بس صرف یہ اب ان کی کوشش ہے کہ کسی نے کسی طرح وقت پہ میک اپ کمپلیٹ کر لیا جائے اچھا اب ان کا فیس پورٹ بھی آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے ربینہ اس طرح کڑی ہو جائے آسانا میں نے ان کا بکو دے میک اپ کی طرح اپلائی کیا ہے جیسے کہ پارٹی میک اپ میں نہیں کیا ہے جیسے نیچرل لوگ آتا ہے دے میک اپ کی میں وہ لوگ دے رہی ہوں جو آج کار ورکنگ مومن کر سکتی ہے ازیلی اپنے گھر پر گھر پر بیٹھ گئے ٹھیک ہے اب بیس ہو گیا ہے فیس پورٹر ہو گیا اب میں اس کو لائٹنگ یعنی کی کنٹورنگ کروں گی ہلکا سکتی ہے اچھا کنٹورنگ میں کون سا شیڈ کیا جاتا ہے سارا کنٹورنگ میں لائٹ شیڈ بھی آ رہے ہیں براونز پر زیادہ رکھا جاتا ہے جیسے میں سکرین پر میک اپ کرتی تو تھوڑا سا داکر براون اٹھا لیتی ہوں اگر جیسے نورمال روٹین وائز کسی کو کرنا ہے یا صوف پارٹی میک اپ دینا تو تھوڑا سا اورنگ سا براون ہوتا ہے وہ شیڈ ہوتا ہے اور وہ اسکرین کا میک اپ ڈیفرن ہے اور نورمال روٹین وائز ڈیفرن ہے برایٹس کا بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ انہیں موووی کہ امراز و لائٹس فوکس کرنے ہوتے تو ان کی کنٹورنگ تھوڑی سا ہی رکھی جاتی ہے درکر شیڈ پر جا رہے ہیں ناظرین کو بھی ہم دکھانا چاہیں گے یہ جو کنٹورنگ ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اب چیک بونز جسے بنانا کہتے ہیں وہ بنا دی گئی ہیں اور اب ان کی جو 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 لائن ہے اس کی کنٹورنگ ہو رہی ہے تاکہ فیس جو ہے وہ الگ سے نظر آئے یعنی کنٹورنگ سے ناظرین فرق یہ پڑتا ہے کہ جو فیس ہے اس کے فیچرز انہانس ہو جاتے ہیں یعنی اگر چبی فیس ہو تو اس پر جب کنٹورنگ کی جاتی ہے تو اگر تصویروں میں دیکھیں گے تو پھر ایسا نظر آتا ہے بلکل سلم فیس ہے یہ بھی بڑا آرٹسٹک کام ہے ناظرین یہ یعنی کہ جس طرح آرٹس تصویر بناتا ہے اسی طرح میک اپ آرٹس جو ہے وہ ایک موڈل کا میک اپ کرتا ہے اچھا بلشنگ باد میں آتی ہے پہلے کونٹورنگ کر لے پہلے کونٹورنگ ہوگی پہ بلش شید آئے گا ٹھیک اب نوز کونٹورنگ کر رہی ہے ربینہ تاکہ نوز جو ہے وہ بھی بلکل سلیک سمارٹ نوز نظر آئے اور ہر فیس شیپ کے حساب سے بلشر کی اپلکیشن بھی الاغ ہوگی کیونکہ موسٹلی ریکھنے میں آتا ہے جیسے بھی موڈل کا فیس برات ہے تو ان کے صرف چک بون پہ سمائلی ایریا پہ بلش آئے گا اس کو ہم یہاں تک نہیں لے کر جائیں گے اسے یہیں سٹاپ کریں گے کہ فیس تھوڑا سا سلم لگے صلود ملکنم چھے ہیں ہمارے آئے نوز کی کونٹورنگ کرو ہمیں ہائیلیٹر کروں گے آپhinے عیلیٹر ہائیلیٹر یوز کر رہے ہیں ہائیلیٹر کنٹورنگ ہائیلیٹر مطلب تھوڑا ہائیلیٹر میborough بالکل ہائیلٹ دو تریکیے ہیں ہوتے ہیں تو میں کی میٹھ من ہے پاودر فوار میں ہوتا ہی میں پاودر فا Guru پاacements اچھے اس میں sheQ plea highlighter بھی اتا ہے یہ جب بعض آج کل زیادہی کی میٹل کی اڈی N thì تنیکی بھرمی ہے تو گرمی کیี دنا تھی Isis میں کیے نہیں کی saying cole familiar bھیızو گتے آج کل شبہ مر کی اس کے پ surgeons زیادہ六 switch اچھا ازمعتوت سے تھوڑی سی شائن diesen وحارEdu جو میں ہمارری غیرمی کیا جائے گا وہ فیل لائک ایسے جیسے سویٹنگ ہونے لگ رہی ہے فیس پہ جس طرح فیشن کی ترینڈز چینج ہوتے ہیں اس طرح میک اپ کے سٹائل بھی چینج میک اپ کے سٹائل دن کا میک اپ الگ ہے نائٹ کا الگ ہے پارٹی کا الگ ہے پھر وہ ہی اکارڈنگ ٹو سیزن وائز بھی چال رہا ہوتا ہے کہ سکین کو دیکھ کے کرنا بڑتا ہے اچھا تو یہ اب اچھا یہ اب ان کی جو ہائلائٹس ہیں وہ بھی کمٹیٹ ہو گئے ہیں اب میں بلش آن کروں گی اچھا بلش آن اب ان کو کیا جائے گا اچھا یہ بلش آن اپلائے ہو رہا ہے ان کے فیس پہ یہ کس کلر کا آپ یوز کر رہی ہیں بلش آن میں بیری کلر یوز کر رہی ہوں بیچ کلر یہ بیری کلر ہے کہ آپ پینگ پہ 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 سکتے ہو اور براون پہ 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 سکتے ہو یہ آپ کو مڈ میک اپ میں مل جائے گا یہ مڈ میک اپ میں مل جاتا ہے اچھا یہ یہ اچھا اب ان کا یہ بلش آن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا جی بالکل اب اس پہ سارا اب اور کیا کیا جائے گا آئی شیڈوز آئیں گے اب ان کے آئی بروز اور آئیز کا رہتا ہے لپ کلر رہے گیا باقی اتنا دیکھیں ماشاءاللہ سیٹل لگ رہے کہ کچھ بھی اس میں اوور فیل نہیں ہو رہا اچھا اب جو مین ہے وہ لپ کلر ہے لپ کلر اور آئیز کا بھی کام باقی ہے آئی شیڈوز اپلائی کریں گی آئی لائشز مسکارہ وغیرہ آئی بروز بھی باقی ہے تو فانڈیشن کا یہ ہے کہ جیسے سٹک پہلے چال رہے ہیں ٹی بی پرنٹ سٹک ابھی بھی ہم لوگ یوز کر رہے ہیں آج کل ایزی ہو گیا کہ بہت جل جلدی کام ہو جاتا ہے وہ سٹک کی لیئرز کو جمانے میں ٹائم لگتا ہے اس سے جلدی کام ہو جاتا ہے اڈوانس اور سمارٹ برکنگ ہے اچھا اب چونگا میں ایک بریک لے آپ دیکھ سکتے ہیں نادرین ہم دکھانا بھی چاہیں گے کہ جو اس وقت موڈل کا فیس ہے نا یہ کافی حد تک بیس وغیرہ اس پر اپلائے ہو چکا ہے فیس پالٹر اپلائے ہو چکا ہے کانٹورنگ اور بلش جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب روینا یہاں بریک لیں گے بریک پر آپ اپنے باقی کام کمپلیٹ کر لی جائے گا نادرین چھوڑا سا وقف ہے وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ اس وطن میں حاضر ہوں گے فرخندہ کی ہیر سٹائلنگ کی جائے گی کئی نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان نادرین چھوڑا سا وقف ہے نادرین چھوڑا سا وقف ہے رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان موسیقی موسیقی جی ویورز ولکم باک اور ناظرین آپ نے بریک کے دوران جو روبینا نے میک اپ کیا تھا جو فائنل میک اپ کیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موڈل کا میک اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب ان کی ہیر سٹائلنگ ہونی جا رہی ہے جو کہ سارا کر رہی ہے سارا زیشان ہیر سٹائلنگ کریں گی آپ کو یہ بھی بتا جائیں کہ ہمارے یہ مارننگ شو اٹالیانو ہیر کلر کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے جن کے مختلف شیڈ جو ہیں وہ مارکٹ میں اویلیبل ہیں روبینا نے فرخندہ کا میک اپ کیا ہے میک اپ کمپلیٹ ہے اب سارا زیشان ہیر سٹائلنگ کر رہی ہیں فورا سے ان کے بالوں کے ٹیکچر کے بارے میں بتا جیے گا اور کلر کے بارے میں بتا جیے گا جی وہ ہی اٹالیانو کا زیرو ایٹ نمبر یوزد ہوا ہوا ہے ان پر ڈیریکٹ ہی ہے جیسے فیشن ڈائی بھی کہتے ہیں وہ ہے ان کا برگنڈی اس میں آرہ ہے اور ویسے ان کے نارمل ہیرز میں ایک سٹینسو ورک ہوا ہوا ہے سٹریٹنگ جو آج کل لوگوں کو بہت زیادہ ہے کہ سٹریٹ ہمارے بالنے درد سٹریٹ رہے تو وہ سٹریٹنگ ہوا ہوا ہے ابھی میں ان کو آئرننگ کے ساتھ ٹانگ کر رہی ہوں مینر سا تاکہ ایک روٹین برگ یہ آفیس گوئنگ جو ومن ہے وہ یہ ایزیلی کر سکتی اور گھر پہ بھی کر سکتی ہے تو وہ ہی پارٹنگ کریں گے جیسے ان کا فیس براد ہے تو میں نے سائیڈ مانگ لیا ان کی اور تیل کوم کی ہلپ سے اب آپ آئرن یوز کریں گی آئرن یوز کروں گی موسٹلی آئرننگ سے پہلے آپ اپنے بالوں میں کوئی سا بھی اچھا سیرم لگا لیں تاکہ آئرننگ جو ہے وہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج نہ گرے اوکے سیرم کی وجہ سے پھر بال ڈیمیج نہیں ہوتا بال ڈیمیج ہونے سے بچ جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے جیسے پیاز کے کٹنگ کے اندر ایک لیئر اللہ تعالی نے رکھی ہے ویسے بالوں میں بھی ہے تو وہ آئرننگ سے ڈیریکٹ آئرننگ سے ہی ہوتا ہے کہ وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اوکے اچھا یہ آپ تھو لائٹ سا کرلنگ اس میں دے رہی ہیں اچھا اور یہ ڈیریکٹ آئرن سے جو ہے ڈیریکٹ آئرن سے کرلنگ آتی جا رہی ہے اچھا بال یہ بتائیے کہ روبینا کی بال جل تو نہیں جاتے آئرننگ کرنے سے اگر بہت زیادہ آئرننگ دیلی آئرننگ کی جائے کچھ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کے ہیر سٹائل کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا آئرننگ کے بغیر آئرننگ کرنے سے پہلے آپ کو سیرم اپلائے کرنا چاہیے اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ بھی ہوتے ہیں اور گھر میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے مایونی سے پیاس کا پانی بھی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایزیلی تو جتنا بالو پر زیادہ دھیان دے کیونکہ ہم زیادہ تے آج کل ورکنگ وومین جب آفیس جاتے ہیں تو آئرن سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹونرر یوز کرتے ہیں اس سے پہلے مست آپ کو سیرم اپلائے کرنا لازمی ہے سیرم اپلائے کرنا چاہیے بلکل نارمل کوئی اس میں وہ نہیں ہے بلکل نارمل اور ایزیلی آپ لوگ کر سکتے ہو لیکن مست وہ ہی ہے کہ آپ پہلے سیف سائیڈ رکھو اچھا تاکہ آپ کے بال جو ہیں ڈیمیج سے بچ جائیں کیونکہ روٹین وائز ہی ہوتا ہے کہ عورتیں کہ رہی ہوتی ہیں وہ بالوں میں فریز آتا چلا جاتے ہیں کیونکہ وہ کیوٹیکلز پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا تیمپریچر کیا ہونے چاہیے آئرن کا آئرن کا جیسے ہم لوگ ری بارڈنگ اور ایکسٹینسوں کے لیے تو ہائی اس پہ چلے جاتے ہیں بلکل نارمل سا رکھنا ہے انڈرین وان فورٹی وان سکسٹی تک اور ہائی اس اس میں کتنا ہوتا ہے ٹو فورٹی تک ہوتا ہے ٹو فورٹی تک کا تیمپریچر ہوتا ہے یہ بڑی امپورڈنٹ بات ہے لوگ آئرن تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے ٹیمپریچر بھی نہیں جاتے بلکہ میرے خیال میں بہت کم آئرنز ہوتی ہیں جس کی ٹیمپریچر کنٹرول آتا ہے بلکل اور سیرا میجک پلیٹر والا یوز کرنا چاہیے کیونکہ وہ بالوں کو ڈیمیجز سے بچا رہا ہوتا ہے جو سیرامک پلیٹ والا ہوتا ہے جو سیرامک پلیٹ والا ہوتا ہے وہ ہارڈ بھی بالوں کو بہت حراب کر دیتا ہے چائنا کی آج کل اتنی برینڈز مارکٹ میں پھیلی ہوئی ہیں کہ لوگ جاتے ہیں رینڈم لی اٹھا کے لے آئے لیکن پتہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم بالوں کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اچھا تو اگر اچھی قوالیٹی کا سٹریٹنر نہیں ہوگا اس کو سٹریٹنر بھی کہتے ہیں نا بیسیل تو اگر اچھی اچھی قوالیٹی کا نہیں ہوگا تو پھر اس میں یہ ہے کہ بال ڈیمیج ہونے کی چانس سے زیادہ ہو جائیں گے اچھی یہ اب یعنی بال ڈیمیج ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کرلنگ بھی کرتی جا رہی ہیں باڈی جو ہے بالوں کی وہ سٹریٹ ہوتے جا رہی ہیں اور انڈز جو ہے نا وہ کرل کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے یہ ہی ہیڈ سٹائل رہے گا یعنی انڈ میں کرلنگ بلکل یہ کیجول ویر کے حساب سے بتا رہے ہیں نا پارٹی ویر کے سٹائلنگ مختلف اور ہیوی ہو جائے گی جیسے ان کا بالکل سیٹل سا میک اپ ہے کہ موڈل موڈل اپنی اس میں اصل فیچرز میں موجود ہے ویسے ہی والوں گا اچھا ویسے فیچرز چینج بھی ہو جاتے ہیں میک اپ سے بہت زیادہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندی آتی کچھ اور نکلتی کچھ ہے اچھا یہ بھی میک اپ آرٹسٹ کا وہ ہوتا ہے کہ اس کو نیچرل ہی رہنے تو اسے ڈمی نہیں منائے یہ آپ اس کو یعنی ہیر سٹائلنگ یہ کتنی دیر میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے بس ہو چکے آل موڈ ڈان ہے اچھا اور ایسا نہیں ہے کہ ہم بیوٹیشن اپنے کورسی اپنا وہ ریفریش نہیں کرتے پی بی ای پلیٹ فارم ہمیں پروائیڈ بی سی لیے کیا گیا وہاں شیئر انڈ کے سیگمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بہت اچھے طریقے سے ہائیلی کوالیفائیڈ ٹرینرز کو بلا کے ہم لوگوں کو کلاسیز دلوائی جاتی ہیں اچھا یعنی تاکہ آپ لوگوں کی جو دے بائی دے جو ٹیکنیک سینج ہو رہی ہیں اڈوانس ٹیکنیکس آ رہی ہیں اس کے بارے میں بھی نا نالج پروائیڈ کیا جا رہا ہے اچھا یہ اب جو تقریباً اسٹائلنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے بلکل فرنٹ سے تھوڑی سی آپ میرے خیال میں اور اسٹائلنگ کر رہی ہیں اس کی لاسٹنگ کتنی ہوتی ہے اس کی لاسٹنگ وہ ہی ہے واش کرنے پر یہاں جیسے بھی سویٹنگ ہے سیرم لگ جائے گا تو لاسٹنگ بڑھ جاتی ہے اچھا اسپری بھی کر سکتے ہیں ہر اسپری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے تھوڑی سی یہ ہے کہ لاسٹنگ اور زیادہ بڑھ جائے گی سکتے ہیں فرخاندہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے لیکن ابھی تک میں نے خود کو دیکھا نہیں کہ میں کہتے لگے کہ یہ ان کا فائنل ہے یہ فائنل لوک آگیا ان کا تھوڑا سا کیمری کی طرف ترن کر دیجئے گا تاکہ ان کا کمپلیٹ ایک لک بن سکے اور یہ دیکھ سکے ناظرین بھی دیکھ سکے ان کا میک اپ اور ایسی جیسے کہ ہیر میں کٹ ہوا ہے جیسے بھی ان کا تو جیسے فرنٹ پر مائنر سا کٹ ہے تو آؤٹوٹس کی طرف کریں گے تو یہ بلوڈرائی کا لک دینے لگ جاتا ہے اچھا اچھا بلوڈرائی اور آئرن میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے بلوڈرائی جو ہے وہ بالوں کو نقصان اتنا نہیں دے رہا وہ بالوں کو straight بھی کر رہا ہے لیکن بالکل مائل اس پہ رہا ہے کہ نا آئرنگ تو آئی تنگ بہت ہیوی اس پہ ہم چلے جاتے ہیں اچھا جب بہت زیادہ سٹائلنگ کرنی ہو اچھا کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں روبینا آپ کیا کہنا چاہیں گی کوئی جو لوگ دیکھ رہے ہیں میک اپ کے حوالے سے ہیر سٹائلنگ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ میک اپ کے حوالے سے جتنا لوگ کہتے ہیں کہ برائیڈل جو میک اپ ہوتا ہے ہیوی میک اپ پڑھنا چاہیے لیکن آپ لوگ آج کل نیچرل لوک آتا ہے نیچرل لوک میں اس وجہ سے میں نے نیچرل آج میک اپ لوگوں کو دکھایا کہ آپ ایزی گھر میں یہ میک اپ پڑھ سکتے ہیں تو یعنی ایزی مینٹینیبل ہے اور ایزی نیچرل لوک ہے فیک لوک نہیں آئے گا یعنی ایک جو پینکک لوک ہے وہ نہیں آئے گا بلکل کیونکہ آج کل جانس کی زیادہ شکاید ہوتی کہ شادی سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے شادی کے بعد سیکنڈے کچھ اور ہی نکال آتا ہے جی 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 اس لئے بہتری ہے کہ لائٹ میک اپ کرنا چاہیے کیونکہ وہ فیک ہو جاتا ہے سارا آپ کیا کہتے ہیں میں بھی پھلکو لینی کو فالو کرتی ہوں اور میں کرتی بھی ہی ہوں کہ جو برائٹ میرے پاس آئی ہے صرف اس کی سکن ٹون کو مجھے لائٹ کرنا ہے برائٹ کرنا ہے اسے مجھے ڈمی بنا کے نہیں دینا وہ ہی ہوتا تھوڑے ٹائم بعد وہ بیس گریہ پہ پہ چل جائے یہ نہ ہو کہ صبح کے وقت کہیں گے رات میں ہم کسی اور کو رسط کرا کے لے کر آئے چل چکا ہے ابھی تو جس میں نے لائٹ میک اپ کیا تھا میرے اصلا میں بلاں سن سے رکھتی ہوں تو میرے کزن تھی اس کے شادی تھی تو میرے کزن نے بولا نہیں آپ ہی میک اپ کرو گے میں نے بولا نہیں جیسے گاؤں میں میک اپ آپ ہی کریں تو میرا نہیں میں ہی کروں گی تو انہوں نے زببادہ ہی ریکیس کر کے مجھ سے میک اپ کروایا تھا اور سیکنڈ ہے وہ مجھے ڈھونڈتا رہا پورا گاؤں میں نے بھگا بھگا کے پورا گاؤں مزیٹ کروا دیا تھا تو اس وجہ سے اب آج کل لوگ زیادہ نیشنرل لوگ ہی پسند کرتے ہیں نیشنرل لوگ زیادہ بہتر رہتا ہے اس کمپیر ٹو فیک لوگ بہت شکریہ روبینا بہت اچھا لگا آپ نے بہت اچھے طریقے سے میک اپ پر فارم کیا سارا آپ کا بہت شکریہ بہت اچھی ہر سٹائلنگ آپ نے کیا فرخندہ بہت شکریہ بہت تحمل کا کام ہوتا ہے کوئی پروسیجر یا میک اپ ہو رہا ہو تو اسے برداشت کرنا یا پورا پروسیجر کمپیٹ کرانا بہت شکریہ ہمارا یہ جو ماننگ شو ہے یہ اٹالین و ہیئر کلر کتاب ان سے پیش کیا گیا امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیچھے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے بہت خیال رکھئے گا